جم کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد غنیلون نے پندیتوں کے لئے ریزرویشن پل کے حوالے سے نیوزیٹین کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پندیتوں کو ریزرویشن کے علاوہ وہ خلاف نہیں ہے لیکن جو طریقے کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ جمہوری نہیں ہو سکتا جمہوری عمل میں کابینا کو اختیار حاصل رہتا ہے اور کابینا اس طرح کے فیصلے لیتی ہے تاہاں موجودہ طریقے کار میں اگر یہ فیصلہ لیا جائے تو یہ بدقسمتی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دباؤ کے سائب میں فیصلے تھوپے جا رہے ہیں ناظرین آداب ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنیلون اس بھی سجاد صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بھی یونین گورنمنٹ کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ایک ریزرویشن بل جو پولیٹیکل ریزرویشن بل آ جائے گی جس میں مہاجر کشمیری پرندت ہوں اور پیو کی اگر فوجی ہے ان کے حوالے سے ایک بل آ جائے گی پولیٹیکل بل دیکھیں جہاں تک پہلے ریزرویشن ہے یا افرمیٹو ایکشن ہے جس میں مائنورٹیز کو ریپریزنٹیشن دیا جائے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں جب پنڈٹ بھائی ہیں ان کو اگر ریزرویشن دی جاتی ہے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن جو طریقہ کار ہے جو ڈیموکرسی میں جو ہوتا ہے جو تو اس وقت کی آنا والے اسمبلی میں جو کیبنٹ ہوگی وہ تائے کرے گی اب ڈلی سے کوئی بندہ آئے گا وہ تائے کرے گا کہ اس میں اور کون امیلے بیٹھی ہیں تو جو نمبرز آتے ہیں جو لوگوں نے چنے ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے یہ اس میں انٹروینشن اور پھر آپ اس پنڈٹ کمیٹی میں کس کو لے رہے ہیں چیزی سی بات ہے جو آپ کو پسند ہے ہو سکتا وہ پنڈٹ کمیٹی کو پسند نہ ہو سو افی بھو بھائی کانسٹیوشن سو ایک بھو بھائی کانسٹیوشن سو ایک بھو بھائی کانسل اف منسٹرز اسمبلی میں جو چن کے آئے ہیں وہ تائے کریں گے وہ بھی ایک انڈریکٹ کیونکہ جو جمہورت کے طرز عمل پر ہونا چاہے وہ نہیں بلکہ سیدھا ڈائٹ کچھ چیز آ رہی ہے یہ تو جمہوریہ تو اور آل بھی آپ دیکھیں پچھلے پانچ سال سا الیکشن نہیں ہوگا اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اب یہ جو جو لوگ وہاں سے بیجنگے تو تین ہمارے ہوں گے دیموکرسی تو لوگوں کی ہوتی ہے ملک کے دیگر ریاستوں میں جو لگتار الیکشنز ہو رہے ہیں صرف کشمیر میں ہی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر ال جی کا راج رکھا گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہیں نائنصافیاں تو کشمیری عوام کے ساتھ بھی ہو رہی ہے پولٹیکل سیٹ اپ کے لئے میں نہیں آفکورس نائنصافی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے ہیں ان کے روز بڑا زندگی کے کام ہوتا ہے تو وہ کہاں جائے پھر یہاں بیراکرسی ہے بیراکرسی افسر شاہی ہے بیراکرسی میں افسر شاہی جو ہوتی ہے وہ پولٹیکل بل کے اندر کام کرتی ہے جو لوگ ایک تین کو چندتے ہیں اس کے اندر کام کرتی ہے یہاں تو افسر لوگ مطلب سارے نہیں لیکن ایک خاصہ طب کا وہ آئی برڈ بن گئے ہیں وہ بولتے ہیں ہم پولٹیشن بھی ہم ہی ہیں لوگ بھی ہم کو ہی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے آئے ایس یا کے ایس یا کوئی ڈگری کی ہوئی ہے بس اب یہ ہی ہو لیکن اب اس ملک میں کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سوال نہیں کر رہی ہے جے کے پی ٹی پی کے چیف ترجمان سہید سوہیل بخاری نے جے کے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم کے مجاوزہ بل پر رد عمل ظاہر کیا سوہیل بخاری کا رد عمل مجاوزہ ترمیمی بل پر کچھ اس طرح کا آیا دیکھیں ہماری پارٹی کسی بھی پارٹ آف دو سوسائیٹی سیکشن آف دو سوسائیٹی کے ایمپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بل اس وقت لے کے آ رہے ہیں یہ لوگ جبکہ پورا جو ایمینڈمنٹ آف آرٹیکل 370 ہے جو جین کے ری آرگنائزیشن ایکٹ انہوں نے بنایا ہے وہ زیر سماعت ہے سوپریم پورٹ میں تو کونسٹیوشن کو تو یہ پہلے ہی اس کی دھجیاں اڑا چکے ہیں کم سے کم سپریم کورٹ کے تقدس کو تو یہ لوگ پامال نہ کریں ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو نومنیٹ نہیں کیا جاتا تھا اس سے پہلے بھی کشمیری پنڈیت سویا باقی لوگوں ان کو نومنیٹ کیا جاتا تھا لیس لیٹو کاؤنسل کے لیے لیکن وہ جو نومنیشن ہے وہ یہاں کے عوام کے ذریعے جو چنے ہوئے لوگ جو چنی ہوئی سرکاریں ہیں وہ کیا کرتی تھی نہ کی یہ کہ سنٹر میں بیٹھ کے باہر سے کوئی اور شخص یہاں آئے وہ ان کا نومنی ہو اور وہ کسی کو نومنیٹ کرے ان طبقوں کی جو ایمپاورمنٹ کی بات ہے کشمیری پنڈیتوں کا کیا حال ہوا ہے ان چھ سالوں میں جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پہ ایڈمنسٹر کر رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں خود کشمیری پنڈیت اس کی ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں ان کے جو حال ہیں وہ بتا سکتے ہیں کھل ملا کے جو ڈس امپاورمنٹ کا پروجیکٹ ہے جمہ کشمیر کے عوام کا جو سنٹر گورنمنٹ اور بی جے پی گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے ایکزیکیوٹ اسی کی ایک کڑی یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ ہمارا موقع پہلے سے ایک لیئر ہے اور آج کی ریٹ میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہاں کم سے کم اس کی عزت آپ کیجئے کونسٹوشن کے بارے میں تو آپ نے کبھی کچھ